السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 596 رد فتوہ دار العلم دیوبن بابت مستورات کا کام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة 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 وعلیم اللہ نبی معدہ اما بعد اعتراض نمبر 40 سوال مجھے آپ یہ بتائیں کہ عورتوں کا جماعت میں تین دن چاریس دن دس دن کے لئے نکلنا اپنے محرم کے ساتھ کیسا ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے حدیث سے صحابہ کے عمل وغیرہ سے اس کا ثبوت ہے واضح کریں جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوہ نمبر 62 مستورات کی تبلیغی جماعت کے متعلق دار العلم دیوبن اور مظاہر العلم سہرنپور کا متفقہ فتوہ ارسار خدمت ہے اسے ملائزہ فرمالے مستورات کا کام دعوت اور تبلیغ کے لئے سفر کرنا مستورات کا دعوت اور تبلیغ کے لئے سفر کرنا حضرت مولانا سید مہدی حسن صاحب صدر مفتی دار علوم دیوبن کا حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب مفتی آزم مظاہر علوم سہرنپور حضرت مولانا عبداللطیب صاحب نازیم آلہ مظاہر علوم سہرنپور کی تائید و تصدیق کی گئی سوال کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرمتین مسلح زیل میں کہ کیا عورتوں کا تبلیغ کے لئے سفر کرنا محرم کے درست ہے المستفتی حافظ عبدالرحیم مسجد کوٹے والی صدر بازار دہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کے زمانے میں تبلیغ کے لئے عورتیں سفر نہ کرتی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لئے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا نہ خود تبلیغ کے لئے سفر میں روانہ کیا اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لئے سفر کرنا جائز نہیں خیر القرون کے زمانے میں اگر کسی عورت کو کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج متحرات یا صحابہ کی بی بیو سے آ کر دریافت کر لیتی تھی تبلیغ مردوں کی ذمہ اس زمانے میں مقرر تھی اور عورتیں پردے کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھی مردوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سے واقف کرائے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تبلیغ کے لئے سفر کرتے تھے جہاد میں جاتے تھے لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تھے جب اس خیر کے زمانے میں جب اس خیر کے زمانے میں یہ صورتحال رہی ہیں تو اس شر اور فتنوں کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لئے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کیوں کر جائد ہو سکتا ہے یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوں گی اس بنا پر صحیح نہیں کہ ان کے مرد ان کو تبلیغ کرے اور دین کے احکام ان کو سکھائیں اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقف کاروں سے سیکھیں یا سیکھنے اور سکھانے کے لئے سفر کرے ورنہ عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لئے سفر کرنا فتنے کے دروازوں کا کھول دینا ہے جو آج دنیا پر نظر ڈالنے سے مشاہد بھی ہیں فقد واللہ وعالم سید مہدی حسن صدر مفتی دارالعلوم دیوبن الجواب الجواب صحیحن سعید احمد مفتی آزم مظاہر علوم سہرنپور الجواب صحیحن عبداللطیف نازیم آلہ مظاہر علوم سہرنپور نوٹ ان دونوں حضرات کی تزدیق مظاہر علوم سہرنپور کے دارالعفتا کے ریکارڈ میں محفوظ ہے مفتی حبیب رحمان صاحب نقل مطابق اصل ہے زین الاسلام قاسمی نائم مفتی دارالعلوم دیوبن حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری مفتی آزم گجرات کا فتوہ سوال سوال نمبر 166 کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ میں اپنی اہلیہ کو لے کر تبلیغ جماعت میں جا سکتا ہوں عورتوں کو جماعت میں لے جانا چاہیے یا نہیں الجواب حامدو ومصلیو ومسلمہ عورتوں کو جماعت میں لے جانا مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے واسموہما اکبر من نفعیہما سور بقرہ آیت نمبر دوسو انیس کا مصداق ہے عورتیں غیر محتاد ہوتی ہیں فقط واللہ وعالم بسواب جل نمبر دس صفحہ نمبر 498 فتح ورحمیہ کامل باب الدعوہ والتبلیغ فتح دارالعلوم دیوبن واللہ وعالم دارالفتہ دارالعلوم دیوبن جواب نمبر 40 مذکورہ بالا فتوہ پر تفسیرہ اور ان کا رد کتاب و سنت و مشاہدات کی روشنی میں قرآن مجید کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات وبعدهم اولیاء وبعد یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون السولہ العایع سورة الطوبہ آیت نمبر 71 ترجمہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست وہ معامن ہوتے ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نمازوں کو پابندی سے عدا کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائیں گا بے شد اللہ تعالی غلب والا اور حکمت والا ہے فائدہ مذکورہ بالا آیات میں مسلمانوں کی چار اہم صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے نمبر ایک پہلی صفت یہ کہ مسلمان آپس میں دوست وہ معامن ہوتے ہیں نمبر دو دوسری صفت یہ کہ دعاو تو تبلیغ کرتے ہیں نیکی کا حکم برائی سے روکتے ہیں احادث صحیحہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے المؤمن للمؤمنی کلمنیانی یشد بعدہ بعضا متفقن علی ترجمہ مومن مومن کے لئے دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے نمبر تین تیسری صفت نماز ادا کرنا یہ حق ہے یہ حق اللہ ہے نمبر چار چودی صفت زکاة ادا کرنا یہ حقوق العباد ہے خواتین کی دینی ذمہ داریہ اور ان پر عجر حضرت اسمہ بنت یزید انصار انصاریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پر قربان میں آپ کے بعد عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مردوں اور عورتوں کی طرف مبوض فرمایا ہے ہم آپ پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی ہیں ہم عورتیں گھر میں محدود و محصور ہیں اور مردوں کی اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہیں جبکہ مرد جماع و جماعت میں شرکت مریضوں کی عادت حج و جنازے میں شرکت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں غزوات میں شرکت کے ذریعے عجر میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں جب مرد حج و عمرہ و غزوات کیلئے نکلتے ہیں تو ہم ان کے مال و اولاد اور ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں ان کے لئے کپڑے تیار کرتی ہیں اور اولاد کی پرورش کرتی ہیں تو کیا ان مردوں کے عجر میں ہماری بھی شرکت ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نے کبھی کسی عورت کو دین کے بارے میں اس سے بہتر سوال کرتے ہیں وہ سنا صحابہ نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ ہمیں غمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت دین کے بارے میں اتنے اونچھے درجے تک مہن سکتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم بھی سمجھ لو اور جو عورتیں تمہارے پیچھے رہ گئی ہیں انہیں بھی سمجھا دو عورت کا اپنے شور کے ساتھ حسن معاشرت اور اس کی موافقت اور اس کی رضا منتی حاصل کرنے پر اس کے لیے وہ سب عجر ہے جو اس کے شور کے لیے ہیں صحیح حدیث ہے اس روایت کو حافظ ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے فائدہ امت محمدیہ میں مرد وہ عورتیں سب شامل ہیں تقریباً ساڑھ فیصد عورتیں ہیں تو چالیس فیصد مرد اگر سارے مرد دیندار بن گئے تو امت کا چالیس فیصد حصہ دیندار ہوا اور باقی گھروں میں جو ساڑھ فیصد مستورات رہتی ہیں ان کو بھی دیندار بنانا ہے تب جا کر سو فیصد امت محمدیہ دین پر غامزن ہیں فائدہ اب اس قدر کسیر العدد مستورات کے توقع کی تربیت کے لیے کوئی ایسی عمومی اور آسان طریقے کی ضرورت تھی مستورات کی تربیت آسانی سے ہو جائے مردوں کے دعوتی نقل و حرکت میں حصہ لینی کی وجہ سے بہت تھوڑے عرصے میں دیندار بنتے پایا گیا ہے مردوں کو دعوتی نقل و حرکت میں حصہ لینی کی وجہ سے بہت تھوڑے عرصے میں دیندار بنتے پایا گیا ہے وہی طریقہ دعوت مستورات کی تربیت کے لیے بھی کام آیا بقول امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ پچھلوں کی ہدایت و تربیت اگلو یعنی صحابہ اکرام کے طرز تربیت ہی سے ممکن ہے حضرات صحابہ کا طرز تربیت سوائے دعوت کی محنت کے اور کچھ نہ تھا اسی لیے دعوت و تبلیغ کے بزرگوں نے مستورات ماں محرم کی جماعتوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس کے نچائج سامنے کھل کھل کر آنے لگے لڑکیوں کے دار العلوم الحمدلہ کہ لڑکیوں کے دار العلوم بھی ہیں جہاں در سے نظامی پڑھایا جاتا ہے دار العقامہ میں رہنا ہوتا ہے اور ان طالبات کو سال میں گنتی کے چند دن گھر جانے کے لیے دیے جاتے ہیں حالانکہ یہ کم عمر ہوتی ہیں لیکن مدرسی کی طرف سے متعین کردہ تربیت کرنے والی خواتین مربیات مکمل طور پر ان کی اسلامی تربیت فرماتی ہیں اور یہی لڑکیا بعد فراغت تعلیم مدارس و مکتبوں میں دینی تدریسی خدمات انجام دیتی ہیں جن سے بچیوں کی دینی تعلیم کا مسئلہ آسان ہو گیا مذکورہ بالا فتوے کی تحقیق اور اس کی حقیقت مستور آدمہ محرم کی جماعتوں پر اعتراض اور اس کی ممانیت پر فتوہ سن تیرہ سو ستر ہجری میں دیا گیا یعنی ستر سال پہلے اور دعوت و تبلیغ کی اور دعوت و تبلیغ کے بالکل ابتدائی دور یعنی سن تیرہ سو پیتالیس کے لگ بھگ دعوتی کام شروع ہوا اور پورے دس سال بعد یعنی تیرہ سو پچپن ہجری میں پہلی سہ روزہ جماعت نکلی اور اس وقت تبلیغی کام کے خلاف فتوے دیے گئے تھے پھر دس بارہ سال بعد یعنی تیرہ سو سٹھ سٹھ کے دوران میاجی محراب میاجی داؤد رحمت اللہ علیہ نے پہلی مستورات معا محرم کی جماعت کی داغ بیل ڈالی ملعجزہ فرمائیے کہ اس دور میں تو مردو کی جماعتی ترتیب و محنت پر بھی علماء دارالوم و سارنپور وغیرہ خوش نہیں تھے مخالفت میں فتوے دیے جاتے تھے جس کا ذکر ہم نے اپنی قسطوں میں تفصیلا کیا ہیں اس وقت کے حالات کے مطابق مستورات معا محرم کی جماعتوں پر فتوے لگنے ہی تھے بعد میں ان مستورات معا محرم کی جماعتوں کی دعوتی محنت کی وجہ سے دینی فواہد مشاہدے میں آئے تو اسی در العلوم دیوبن کے معروف و مشہور مفتی محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے مستورات معا محرم کی جماعتوں کی اقل و حرکت و خروج کو بہت سراہا اور اس کے جائز و نافع ہونے کا فتوہ دیا اور یہ فتوہ در العلوم کے یہاں موجود ہیں یہاں نہیں بلکہ مفتی صاحب نوراللہ مرقدہو نے مستورات کی تبلیغی محنت کو سراتی ہوئے ایک رسالہ بھی قلم مند فرمایا یہ رسالہ بھی دنیا تمام میں مختلف زمانوں میں یہ رسالہ بھی تمام دنیا میں مختلف زمانوں میں ترجمہ کے ساتھ موجود ہے مستورات کی تشکیل مسنون عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ایک سمندر میں سفر کرنے جا رہی ہیں ام حرام نے ارض کیا کہ دعا فرما دے میں بھی اسی میں شامل رہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام تم اسی میں شامل ہو تم بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم عورتوں کا یہ کام نہیں ہے خطرناک سفر ہے وغیرہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو مسکرائے پوچھا ام حرام نے کہ کیا بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک جماعت دیکھی لوگ سونے کے تخت پر بیٹے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ اس جماعت میں میرا نام لکھ دیجئے تو فرمایا تم کیسے شامل ہوں گی تم تو پہلی جماعت میں جاؤں گی اور اس ملک میں تمہاری وفات ہوں گی فائدہ بندے نے دوہجار ساتھ کے تبلیغی سفر میں جماعت کے ساتھ حضرت ام حرام کی قبر کی زیارت کی سائپرس میں لارنکہ ائرپورٹ کے قریب قبر ہے رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے صحابیات کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں تبلیغی نصاب میں صحابیات کی دعوتی کام میں قربانیوں کے قصے حکایات کے نام سے بھرے پڑے ہیں حیات السابہ میں صحابیات کی دعوتی واقعات موجود ہیں تم بھی الٹے سیدھے فتوے کے ذریعے دعوتی کام کرنے والوں کو شک و شبے میں ڈالنا فتنہ عالمی شورہ فتنہ خبیصہ عالمی شورہ والوں کا کام بن گیا ہے پانولی گجرانت انڈیا میں عالمی شورہ کے خواست کا مشورہ غزستہ چند دن قبل پانولی میں شورائیت والوں کا بہت ہی راز دارانہ مشورہ ہوا سب ذمہ ذار ساتھی ہی اس مشورے میں تھے مشورے کے امور نمبر ایک عمومی محنت کے نتائج بلکل زیرو ہیں مجمع جمع نہیں ہوتا اجتماعات بھی فیل ہو گئے ملکوں میں ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا چار چیزوں کو حدب بنانے کا تئے ہوا مدارس والوں کو قابو میں کر لو اکابر علماء ایمہ گریجویٹ لوگوں کو اپنا بنائے گجرانت کے مدارس سے فارغ ہو کر جو علماء اپنے علاقوں کو گئے ہیں ان کے پتے لے کر ان تک پہنچیں اور ان کا ذہن بنانے کی محنت کرے گجرانت کے قدیم مراکس پر اپنا قبضہ و کنٹرول جمعانی کی محنت فائدہ فتنہ خبیصہ عالمی شورا کی مکمل ناکامی ہو چکی نیرول بھی چھوڑنے لگے ہیں اس لیے کہ وہاں کوئی آتا ہی نہیں تو وہاں بیٹھ کر کیا فائدہ ہمارے ساتھی صبر کرے اب ان شورائی بدعاتیوں کے پاس صرف اور صرف حضرت جی کی ذات پر بھوکنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے مثل مشہور ہے عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ شورائی اپنے ہاتھ سے مستند باتیں لکھ نہیں سکتے ان کے پاس نہ علم ہے نہ دلائل یہ بے بس ہو چکے ہیں باری باری کسی اپنے مفتی صاحب سے بیان کروا لیتے ہیں اور وہ بیانات بھی بہت پرانے گھسیٹے گھسے پٹے ہوتے ہیں اس نادات کی وجہ خیالی پلاو پیش کرتے ہیں گالی گلوج گیبت تو ان کا سرمایہ ہے اس وقت شورائیت کے علماء ہوں کیا عوام ان کا حدب صرف حضرت جی مولانا صاحب کی ذات ہیں بس الٹے سیدھے اعتراض کرتے رہے ہمیں صبر کرنا ہوں گا جواب بالکل نہ دے یہ بگ بگ کر کر تھک کر سو جائیں گے ہر شخص کا ایک موقع ہو جاتا ہے شورائیت کے حمایتی مفتیان اکرام کا موقع یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر شورائیت کے غیر اسلامی ہونے کا فتوہ ہرگز نہیں دیں گے ہم نے درعلم والوں سے اور دیگر حمایتوں سے فتوہ مانگ کر تھک گئے ہم درعلم والوں سے اور دیگر حمایتوں سے فتوہ مانگ مانگ کر تھک گئے عالمی شورا کی شریعی حیثیت بیان کیجئے مگر جواب نہ دارت اسی طرح سے مستورات ماں محرم جماعتیں خوب چلایا کرے اور خوب کام کرے جس طبقے نے حضرت جی مولانا علیہ صاحب نور اللہ مرقدہوں کو نہیں بکشا وہ طبقہ مولانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کیسے بکشیں گا اللہ دعوتی کام کی اور کام کرنے والوں کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ